پچھلے چند دنوں سے جو ہمارے ملک کے اندر یا ہماری بلکسوس ہماری ریاست کے اندر حالات جو دن بہ دن جو ہیں بڑھ سے بہتر ہو جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے جو چند دوست جو ہے مخیر حضرات جو ہر بار ریاست جمہو کشمیر کے اندر کوئی اس قسم کی پریشانی یا مشکلات یا حالات پیدا ہوئے تو وہ سیسے دیوار کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی کھڑے رہے تو کل آرجن جی جو یہاں کے ہمارے جانے مانے دانشور بھی ہیں بزنس مین بھی ہیں ہمارے چیئر مین بزار ریسٹوشن کے یہاں کشنلال گپتا جی کانگرس کے لیڈر بھی ہیں رمل گپتا صاحب یہاں رمن گرنوترا جی جو یہاں کے بزنس مین بھی ہیں تمام ہمارے بزار ریسٹوشن جو ہے چاہے وہ راجندر بزار ہیں چاہے وہ گاس منڈی ہے چاہے وہ کنگ منڈی کی ہے تلاب خٹیکہ ہیں دلپتی ہیں محلہ تمام ہم نے لوگوں کو جو اچھی فگر رکھنے والے ہیں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چاہا کہ ہم مل بیٹھ کے سب ہی ہندو مسلم سکھ سب ہی جو ہماری پرمپرا رہی ہے کہ روایت رہی ہے کہ ہم سب جو ہیں اکٹھے مل کے چلتے ہیں جب بھی جب بھی کہیں حالات خراب ہوئے ہیں تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایک امرجنسی میں ایک میٹین بلائی تھی میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام بھائیوں کا ہندو بھائیوں کا مسلمان بھائیوں کا کہ انہوں نے ہمیں شارٹ ٹائم میں جہاں تشریف لائے اور اس جو میٹنگ میں انہوں نے شمولی فرمائی تو اس میں ہم سب لوگ جو اپنے اپنے بچار رکھیں گے آمن شانتی اور بھائی چاہے اور جسے بھی کہا جائے گا وہ ہی بولے گا ٹو دی پوائنٹ بولے گا اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرے گا تو جس سے کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو روائی تھی بھائی چاہرہ یہاں ہے وہ قائم و دائم رہے کسی بھی صورت میں ہم اکٹھے رہیں اور یہاں کا ہمارا عزاست کا جمہو کشمیر کا حالات ٹھیک رہے اور ملک ہمارا جن دراغ جن دگنی جو ہے جو وہ ترقی کرے اور جس وجہ سے ایمٹی بلائی جا رہی ہے جو آپ سب کو معلوم ہیں کہ دو شکس جو ہیں بی جی پی کے جو دو پرورکتہ ہیں سپوکس مین ہیں انہوں نے ہمارے پیغمبر کے شان میں غلط باتیں کہیں ان کی شان میں غصاکی کی اس سلسلے میں ہم نے یہ آج جو یہ مسئلہ بنا پورے اندوستان کے اندر ان دو کی وجہ سے تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اگر فوراں ان پر ایکشن کیا جاتا ہے فائر درج کی جاتی تو ان کو بہندبار رکھتے تو تمام یہ وبال جو تھا جو یہ کھڑا ہوا یہ آمن شانتی ہو جاتی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی بھی سمجھتے کہ ہمارے بھی ہمارے ملک میں ہماری عزت ہے ہماری کوئی مانتا ہے ہماری بھی چلتی ہے ہمیں ہمارے مذہب کے بھی لوگ ہمارے چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم نے اس لئے اس کو متنظر رکھتے ہوئے ایک طرف دو آدمی ہے ایک طرف پورا ملک ملک دعو پہ لگا ہے تو ہمیں ملک کو دیکھنا ہے اپنے ملک کو ہم نے نیچے نہیں آنے دینا ہے اس کی جو عزت جہوکار پوری دنیا کے اندر سیکسورزم کی ہے وہ قائم و دائم رہے اسی بارے میں ہم نے سب نئے میڈیا والوں کا بہت بڑا رول بنتا ہے وہ میڈیا والے جو ہیں صحیح پیچر پیش کریں اب یہاں بھی کچھ اپنے آپ کو میڈیا والے کہتے ہیں کچھ قانوندان بھی کہتے ہیں جو آئے دن ہندو مسلم ہندو مسلم تراب کھٹی کھاں گجر نگل بٹھنڈی اس کو میں کہاں لے جا رہے ہیں ریاست کو اس سے کے بارے چاہ رہاں ہوگا کیا یہاں کے باشندے ہرے کو اپنا اپنا حق ہے ہمارے آئین ہندوستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر ہمیں ہر ایک کو حق حصل ہے یہ روشت کرنا اپنا جذبات جو چیز پہنچی اس کو جو کل بھی یہاں نکالا گیا جنوس نکالا گیا یہاں ہمارے نوجوانوں نے میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دائرے میں آئین کے اندر رہ کر اپنا پروٹیسٹ کیا جو ہمیں حق دیا گیا ہے اب میں اپنے مسلمان بازوں سے بھی کہوں گا میں کالی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چیمبر آف کامرز کے عرون گپتہ صاحب اس کی پوری ٹیم نے کنڈینٹ کیا ہے اور تمام ہندو بھائی جو ہیں نبے پرسن جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہی ہے تو ہمیں چنتہ کرنے والی بات نہیں بھرانے کی بات نہیں ہمیں ہمارے ہندو بھائی ہمارے ہر بگ پیچھے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کال ایک ڈیبیڈ میں تھا بھولستان میں تو وہاں عرون جی ہماری جو ہے آج ابنو جی انہوں نے اس قدر اس نے یہ کیا کنڈینٹ کیا اس کو بھائی ہمیں ایسا کسی مذہب کے اوپر نہیں اٹھانی چاہیے تو کانون جو ہے اپنا کام کرے گا مگر کانون کو یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی طاقتور آدمی ہے اس رسوک والا آدمی ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں اس کو کانون میں وہ سضا نہ دیں غریب اور مسکین آدمی کو کمزور آدمی کی جو ہے اس کو تزا دی جائے فائد درج کی جائے تو قانون سب کے لئے ایک ہے ترازوں میں سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں تو لہٰذا کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی ہندو بھائی کے کسی کے اوپر کرے برداشت نہیں کیا جائے گا وہ کوئی برداشت نہیں کرے گا کسی دیوی دیکھتاں پر جا کسی کے پیغمبر اوپر یا کسی گروہ گروہ پر کرے گا تو ہمارا ایک پرمپلا رہی ہے اس کو مد نظر لگتے ہو ہمیں اپنے جمہوں کے اندر پور ایک امن شانتی بھائی چارہ جو ہماری روایت رہی اس کو قائم دائم رکھنا ہے اس کو ہم نے کسی بھی طریقے سے خاص جانے نہیں دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے کہوں گا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے اندر کے اور باہر کے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں ملک کے اندر یا ریاست کے اندر حالات خراب رہے اور ہم بھی ان کا حصہ بن جائیں اس سے ہمیں پریز کرنا ہے اس کا حصہ نہیں بننا ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ان کا ہم نے اپنی ساشنوں کو کامیاب نہیں ہونے دن ہے تو اسی بارے میں ہم سب لوگ یہ آئی کٹھے ہوئے آج کی اس پریز کانکرس میں اور میٹنگ ملک کے پیشنلال mercy میں کرسنلال گفتہ ملک کے پیشنلال نہیں کرسند ہمہیں اọiہ oy دلداری 내 ملک کے پیشنلال گفتہ، جے ہمیappropriی اچھา میں سے ملا تھا کہ ہم ایک میٹنگ رکھ رہے ہیں تو جو ایسے حالات کچھ دنوں سے ہو رہے ہیں تو ہماری جو ہندوستان کی جا ہماری سٹیٹ کا جو آج تک رہا ہے ہندو مسلم سکھر صاحب بائچارہ رہا ہے آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ باقی کئی جگہ پر کئی طرح کے دنگیں فساد ہوتے ہیں لیکن ہماری جمعوں میں اس چیز کی مشال ہے کہ جو بھی کوئی باہر سے آتا ہے اس کو بھی ہم جہاں پر بٹھاتے ہیں اور ان کو اجد سے جہاں سے کرتے ہیں جہاں سب کا لیے برابر کا حقوق دیے جاتے ہیں کسی کی جائے جات پاہ پر نہیں ہوتا ہے اور جو کچھ دنوں سے کچھ سارے لوگ خراب نہیں ہوتے نہ ہی سارے ہندو خراب ہیں نہ ہی سارے مسلم خراب ہیں کچھ لوگ بیچ میں چند ہوتے ہیں جو کہ ایک ایسا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں ہیں اپنی خالی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے وہ انٹی سی دی باتیں کرتے ہیں جس سے محول خراب ہو جاتا ہے میں آپ سب سے اور اپنے ہندو بھائیوں سے بھی مسلمان بھائیوں سے بھی سکھ بھائیوں سے بھی اور جو ایسائی ہیں ہم ہندو مسلم سکھ ایسائی ہماری جو کانسٹیٹوشن میں ایک لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سیکلرزم کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے تاکہ جہاں اس طرح کا کوئی محول نہ ہو جس سے یہ پرانی جو چر رہی ہے ہماری وہ خراب ہو خراب ہو آج کچھ دنوں سے جو ہو رہا ہے اس میں کچھ شرار پسند آدمی ہوں گے ہم اپنے جو ساتھی ہیں چاہے وہ ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں سائی ہیں سب سے جائے کہیں گے بھائی کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کا ساس نہیں دینا چاہیے بلکہ ایسی کوشش کرنے چاہیے کہ یہ ایسے ہزار پیدا نہ ہو باقی جیسے آشک صاحب نے کہا کہ جو ہمارا خاص کر جو ایریا ہے میں کہوں گا کہ ہمارا ریجندر بجار سلاب کھٹی کنکمنڈی یہ اپنا لگ داتا بجار گجر نگر یہ ایسا ایریا ہے جہاں پر آج تک کبھی بھی ایسی نہیں ہوئے جب اگر ہمارا ہندووں کا یہ ہمارے آرام نومی کی جھنکی نکلتی ہے تو ہمارے مسلم بھائی جہاں پر شویلیں لگاتے ہیں جہاں وہ اپنے بوڑا لگاتے ہیں کئی طرح کے سٹال لگاتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے سکھ برادری کا کوئی نکلتا ہے ہم ان کا بھی آؤ وقت کرتے ہیں اگر کرشنوں کی جھنکی نکلتی ہے ہم ان کے بھی آؤ وقت کرتے ہیں اور یہ ہمارا جو ایریا ہے خاص کر سیکلوریزم کے لیے بہت مشہور ہے